ہیں کہ جو اب اس نے بیان دیا ہے ابھی آج جو بیان دیا ہے کہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے میں شرمندہ ہوں میں نے میں نے کچھ ایسی باتیں کر دی کہ جائیں وہاں جا کے ان سے پوچھیں مارا اور ادھر شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دے دیا ایک طرف خیر مقدم کرتے ہیں اس طرف کی کانفرنس کا کیونکہ ظاہر ہے it's a good thing for پاکستان شہباز شریف صاحب نے کمیٹی ٹو پرٹیکٹ جرنلس سے جو سٹیو آئے ہوئے تھے میسٹر سٹیو ان کو ائرپورٹ پہ روک دیا گیا تھا آٹھ کرتے کے لیے وہ ریپرزنٹ کرنے آئے تھے بولنے آئے تھے ان کی سپیچ تھی عمران خان کے دور میں بھی آسنہ جانگیس صاحبہ کی کانفرنس ہوئی تھی اور سٹیو بکنا یہ آئے تھے بٹلا اور ان کو ائرپورٹ پہ روک دیا گیا تھا اور ان کو نہیں اٹینڈ کرنے دیا تھا ایک ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا تو فرق عمران خان کی ریجیم اور شہباز شریف کی ریجیم میں یہ ہے کہ وہ پرانا نام ان کا لسپ تھا تو روک لیا گیا مگر جیسے شہباز شریف صاحب کو پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو انہوں نے فوراں اطلاع آ آرڈر کیا آئے ف آئی اے کو کہ ان کو بالکل آنے دیا جائے اور ان کو نہ روکا جائے تو دیکھیں یہ فرق ہے تو ادارے تو ایک ہی ایک آرڈر کی اوپر چلتے ہیں مگر اگر آرڈر چینج ہو جائے تو اچھی بات تو تو یہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب نے بھی جو یہ کہا ہے کہ اداروں کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے اور بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ معذرت کر رہے ہیں شرمندہ ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے ساتھ ہے اداروں کی اوپر نشان آیا تو ارضی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دو ہوا کیا ہوگا ٹھک کر کے فون آیا ہوئے گا اور بلاول بھٹو صاحب کے لئے تو یہ بہت بڑا ازاد تھا کہ فورن میسٹر بنا دیا گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیریل نہ ہو جائیں یا ان کے خلاف نہ کوئی اب کاروائی ہو جائے تو تو یہ ان کو بھی ہو گیا دونوں کو پرائم میسٹر صاحب کو بھی اور فورن میسٹر صاحب کو بھی وچ اتنے اچھے تلقات ہیں اب تلقات خراب نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا